موسیقی اسلام علیٰیکم ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے اپنا مزاج پر دلنا مشکل ہے نہ موکر نہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فٹین ایڈیو تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے بھی آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو مزید آنپ زیادور کرتی باطی افراد اپنے خاص مزاج کو جس پر پروان چڑھاتے ہیں جس کے حوالے سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور جس کی بنیاد پر لوگوں کے ذہن میں ان کا تصور کرتا ہے اپنی ذات کا ایسا لازمہ سمجھتے ہیں جسے الادہ یہ تبدیل کرنا ممکن نہیں اسنوں کے افراد اپنی فطرت کے آگے جھوٹ جاتے ہیں اور اپنی پیدایشی رنگ کو جنہیں تبدیل کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا تسلیم کر رہتا ہے اس کے باوجود وہ آدمی جو اپنے آپ کو حالات کے سانچے میں ڈالنے پر قادر ہیں کہ انسان کے لئے طبیعت کو بدلنا اتنا ہی آسان ہے جتنا لباس کو تبدیل کرنا ہمارا مزاج بہے پڑے دودھ کی معدد نہیں کہ اسے کٹھا کر کے لانا محال ہو طبیعت کی ازمام ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے ہمچند مقصود طریقے استعمال کر کے نہ صرف لوگوں کی عادتیں بلکہ ان کے دماغ تک دوسری رکھ پڑھا سکتے ہیں ابن حضم نے اپنی کتاب میں اندلس کے مشہور تاجر کا واقعہ ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اندلس میں ایک تاجر کارباری لیاقت اور روشیاری کی وجہ سے انتہائی مشہور تھا ایک بار اس میں اور اس کے چار دوستوں میں تھنگی انہیں نے مارے حسد کے کٹ چوڑ کر دیا کہ اسے زج کرنے میں کوئی قصر اٹھانا رکھی ایک صبح وہ تاجر سفید لباس پہنے اور سفید ہی امامہ پھاندے گھر سے دکان کی در فروانہ ہوا ان چار تاجروں میں سے ایک تاجر اسے راستے میں ملا اس نے پہلے تو بڑی گرم جوشی سے اسے سلام کیا پھر امامہ کی طرف دے کر کہنے لگا کہ کیسا ہی خوشنما پیلا امامہ پہنے وہ بولا تمہیں نظر نہیں آتا یہ سفید امامہ ہے اس نے جواب دیا ہے تو پیلا لیکن ہے بہت خوبصورت تاجر نے کوئی پرواہ نہ کی اور اسے چھوڑ کر آگے چلتی ہے اب ایک چند قدم ہی چلا تھا کہ دوسرا تاجر ملا اس نے بھی سلام کیا اور امامہ کی طرف نکا ڈال کر کہا آج بڑے ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں لباس بھی بہت عالی ہے یہ سبز امامہ تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے تاجر بولا بھائی یہ سفید امامہ ہے اس نے کہا نہیں جناب یہ سبز ہے سفید ہے یار اب میری جان چھوڑ دو اور مجھے جانے دو اس نے تنگ آ کر کہا وہ بیچارہ اپنے آپ سے باتیں کرتا چلا جا چلتا رہا یہ اتنا نان کرنے کے لیے کہ امامہ سفید ہے شملے کی طرف دیکھتا جو کندے پر لٹک رہا تھا اس شش و پنج میں وہ اپنی دکان پر پہنچا اور تالہ کھل گئے لگا تو تیسرا تاجر آگے بڑھا اور بولا بھائی واہ آج کی صبح تو بہت ہی خوبصورت ہے اس پر تنز کیا اور کہا تمہارا دلکش لباس ماشاءاللہ یہ تمہارا نیلہ امامہ تو سونے پہ سوہاکہ کام کر رہا ہے تاجر نے پہلے تو اپنے امامے کو گھور دیکھا پھر آنکھیں ملی اور پھر دیکھا اور پھر لجاجت سے کہا بھائی میرے میرا امامہ سفید ہے اس کا رنگ سفید ہے وہ بولا ارے نہیں نیلہ ہے مگر کوئی فکر کی بات نہیں اچھا لگ رہا ہے یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور چل دیا تاجر چیختا رہا امامہ سفید ہے سفید ہے سفید ہے پھر اس نے امامہ اتارا اور اسے الڑ پلٹ کر اچھی درہ دیکھا جب اتمنان ہو گیا کہ امامہ سفید ہے وہ تو دوبارہ پہن لیا وہ دکان میں بیٹھا اسی دوران برابر امامہ کے شملے کو دیکھتا رہا تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ چوتھا تاجر بھی آقی پتہ پھینکنے دکان پر داخل ہوا اور بولا بہجن مرحبا ماشاءاللہ یہ سرک امامہ آپ نے کہاں سے کریدا ہے تاجر پوری قوت سے چلایا اور کہا میرا یہ امامہ نیلہ ہے تاجر بدحواس ہو گیا اور کہنے لگا نہیں سبز ہے نہیں نہیں سفید ہے نہیں نیلہ ہے نہیں سیاہ ہے پھر ہسا اور پیچھے کھا اور پھر رو دیا اور کھڑا ہو کر اشلا اس کے بعد باہر کی طرف دور لگا دی ابن حضم کا کہنا ہے کہ وہ تاجر پاگل ہو گیا اس کے بعد میں نے اسے کئی بار دیکھا کہ وہ اندلس کی سڑکوں پر مارا مارا پھرتا اور بچے اسے کنکریوں مارا کرتے تھے ملاحظہ کیجئے کہ کیسے ان لوگوں نے عام ہیلو اور مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک آدمی کو نہ صرف اس کے معمول کے کاموں کے انجام دہی سے روک دیا بلکہ اس کے دماغ کو لٹ پلٹ کر کے پاگل کر دیا پھر ہمارے لیے کیا ہی مشکل ہے کہ ہم پڑی لکھی اور قرآن و حدیث کے نور سے روشن مہارتوں کو عمل میں لاکر کامیاب زندگی گزاریں گزارنے کے صحیح نہ کریں میرا مشورہ ہے کہ آپ اچھے منر اور مفید مہارتوں سے واقفیت بہم کچھ جائیں اور پھر انہیں اپنا کر سادت مندی سے بہرہور ہوں اور اگر مجھ سے کہیں کہ میں اپنی زندگی کو بدل سکتا ہوں نہیں بدل سکتا تو میں جواب میں یہ کہوں گا کوشش کر کے تو دیکھیں آپ زندگی بدل سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ میں وہ طریقے نہیں جانتا تو میں کہوں گا وہ طریقہ سیکھ لیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی سیکھنے حصے ہی آتا ہے وہ تحمل اپنانے سے حاصل ہوتا ہے شکریہ